اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایم جی ٹی وی دوستو واتس ایپ انڈرویڈ ٹیبلیٹ کے اوپر یہاں پر سپلٹ ویو فیچر آ چکا ہے یا ٹوکٹ انٹرپیس آ چکا ہے جس کو لے کر آپ لوگ بہت سارے قویسٹنز پوچھ رہتے اور وہ قویسٹنز یہ تھے کہ کیا ہم اس پیچر کو ریموک کر سکتے ہیں کیا ہم دوبارہ اپنے واتس ایپ انڈرویڈ ٹیبلیٹ پر یوز کرتے ہوئے یہاں پر ہم یہاں پر دوبارہ فل سکرین پر جا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل پر نیو آئے ہیں تو ٹیکنیکل ایم جی ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اپڈیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر یہ اپڈیٹ آیا ہے واتس ایپ کے اوپر یہ تین مارچ کو تقریباً ریلیس ہوا ہے لیکن آج کے دور میں یہاں پر آنے والے دنوں میں بھی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے لیکن آج کل یہاں پر یہ جو واتس ایپ کا اپڈیٹ ہے یہ بہت سارے یوزرز کو ملنا شروع ہوا ہے لیکن حالانکہ یہاں پر تین مارچ کو یہاں پر جو ریلیس ہوا تھا وہ صرف بیٹا ورجنز میں تھا لیکن اب سمپل واتس ایپ مطلب کے پبلک ورجن پر بھی یہ اپڈیٹ ملنا شروع ہوا ہے اب اس اپڈیٹ کے حوالے سے بات یہ کرو کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اب ڈیکسٹوپ کی طرح ویو آئے کی سائٹ پر آپ لوگوں کو چیٹ لسٹ آئے گا اور یہاں پر آپ لوگوں کو سیلیکٹ چیٹ آئے گا جو کہ آپ لوگوں نے یہاں پر چیٹ لسٹ سیکشن سے سیلیکٹ کیا ہوگا بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس پیچر کو ریموف کر سکتے ہیں تو فرنڈز دو سیلیوشن ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹین میں بتاؤں گا وہ سیلیوشن بات کرتے ہیں نمبر ون سیلیوشن کے حوالے سے تو نمبر ون یہ ہے کہ فرنڈز آپ لوگ یہاں پر وٹس ایپ کو ایڈ بیک دے سکتے ہیں کہ یہ جو اپڈیٹ ہے یہ بیٹ اپڈیٹ ہے پلے سٹور کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے یوزرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیٹ اپڈیٹ ہے میں نے بہت سارے یوزرز سے سنا ہے کہ یہ بیٹ ہے اچھا نہیں یہ فل سکرین ہونا چاہیے تھا سپلٹ ویو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس لئے کہہ رہا ہوں نمبر ون جو ہے وہ آپ لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں وٹس ایپ کو اور وٹس ایپ فیڈ بیک کو ضرور سنتا ہے نمبر ٹو سیلیوشن یہ ہے کہ فرنڈز آپ لوگ نے یہاں پر وٹس ایپ کا اورڈ ورڈن انسٹال کرنا ہے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہاں میں نے اس ورڈن کو انسٹال کیا تھا اور اس ورڈن میں مجھے یہ اپڈیٹ نہیں ملاتا پہلے آپ لوگ نے جو بھی یوز کیا ہے تو اگر آپ لوگ کو وہ ورڈن یاد ہے تو آپ لوگ دوبارہ وہ ورڈن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اب یہاں پر کہیں گے کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو فرنڈز دوبارہ تو آپ لوگ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ترڈ پارٹی ایک ویب سائٹ ہے اس سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی فیمیس ویب سائٹ ہے آپ لوگ یہاں پر ٹرس کر سکتے ہیں اچھا ہوگا میرے حیال سے تو اچھا ہے یہاں پر فرنڈز apkmirrorwebsite.com یہ جو ویب سائٹ ہے apkmirror.com یہ جو ویب سائٹ ہے اس پر واتس ایپ کے نہیں بلکہ سارے ایپس کے تقریبا old origins آپ لوگ کو ملتے ہیں تو آپ لوگ انہیں اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے واتس ایپ سرچ کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ کو سرچ مل رہا ہے واتس ایپ بزنس سرچ کرتے ہیں واتس ایپ میسنجر سرچ کرتے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہے لیکن سرچ کرنا ہے واتس ایپ فرنڈز اس کے بعد آپ لوگ کو آتا ہے latest whatsapp میسنجر uploads مطلب کہ جو بھی whatsapp میسنجر کے latest update ہوں گے تو وہ آپ لوگ کو یہاں پر آئیں گے ان میں یہاں پر ہے کچھ بیٹا بھی ہے اور کچھ یہاں پر بیٹا نہیں ہے public version ہے ان کے سامنے یہاں پر بیٹا بیٹا لکھا ہے اور جو public version ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھا ہے صرف version mention ہے اس کے بعد آپ لوگ فرنڈز یہاں پر اس download icon پر دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ لوگ انہیں click کرنا ہے click کرنے کے بعد فرنڈز آپ لوگ اس version کو install کریں گے install کرنے سے پہلے فرنڈز آپ لوگ انہیں کرنے آئے یہ ہے کہ واتس ایپ کے اوپر فرنڈز آپ لوگ یہاں پر آئیں گے اپنے موبائل میں main screen میں اس کے بعد settings میں جائے chats میں جائے اور وہاں پر آپ لوگ انہیں backup لینا ہے backup لینا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ کا chat جو ہے وہ جا سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کا جو chat ہے وہ ہی غائب ہو جائے پھر آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا مشورہ دیئے تاکہ آپ لوگ اس طرح کریں old version install کریں تو میں تو بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ old version install کریں لیکن solution صرف اس کا یہ ہے کہ old version آپ لوگ install کریں گے تب کی آپ لوگ اس feature کو remove کر سکتے ہیں تب کی آپ لوگ دوبارہ full screen پر جا پائیں گے تو old version کو install کرنے کا طریقہ بھی دکھا دیا اور اس کے علاوہ یہاں پر friends install کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ آپ لوگ انہیں backup لینا ضروری ہے backup لینے کے بعد اگر آپ لوگ old version install بھی کرتے ہیں کچھ problem نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ already وہ chats save ہوں گے i hope ویڈیو اچھ لگ ہوگی ویڈیو اچھ لگ ہے تو بالکل ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ